اسلام کا ایمان مخبت اور امن کا پیغام ایک عالمگیر پیغام ہے قرآن جسے اکثر قوانین کی کتاب سمجھا جاتا ہے دراصل اخلاقیات کی کتاب ہے میں جتنا سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی میں خدا پر یقین رکھتا ہوں میں نے ہمیشہ دین محمدی کو اس کی حیرت انگیز جان فشانی کی وجہ سے آلہ درجہ پر رکھا ہے یہ واحد مذہب ہے جو مجھے وجود کے بدلتے ہوئے مرخلے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو دلکش بنا سکتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا اور میں اسلام کا پیروکار نہیں ہوں لیکن میں نے اسلام کا احترام کرنا سیکھا ہے اسلام رواداری کا درست دیتا ہے نفرت کا نہیں عالمگیر بائیچارہ کا درست دیتا ہے دشمنی کا نہیں امن کا درست دیتا ہے تشدد کا نہیں مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ وہ تلوار نہیں تھی جس نے ان دنوں اسلام کے لیے زندگی کے منصوبے میں جگہ حاصل کی تھی بلکہ یہ سخت سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرہ سر اسلام پسندی اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے لیے اس کی شدید عقیدت اس کی بے خوفی اس کا خدا اور اپنے مشن پر مکمل بروسہ اسلام کامیابی کا مذہب ہے عیسائیت کے برقس جس کی اصل تصویر ہے کم از کم مغرب میں ایک انسان تباہ کنز زلت امیز بے بس موت میں مر رہا ہے اسلام آپ کو سیدھے رہنے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے اور انصاف کے لیے بات کرنے کا درست دیتا ہے میں نے ہمیشہ دین محمدی کو اس کی حیرت انگیز جان فشانی کی وجہ سے آلہ مقام پر فائز کیا ہے یہ واحد مذہب ہے جو مجھے وجود کے بدلتے ہوئے مرخلے سے ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ہر دور کے لیے اپنے آپ کو دلکش بنا سکتا ہے اسلام بزاتے خود تقدیر ہے اور تقدیر کا شکار نہیں ہوگا اسلام اپنی اصل میں ایک عرب مذہب ہے ہر کوئی عرب نہیں جو مسلمان ہے جو مذہب بدلنے والا ہے اسلام محض ضمیر یا نجی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے یہ سامراجی مطاببات کرتا ہے ایک مذہب تبدیل کرنے والے کا عالمی نظریہ بدل جاتا ہے اس کے مقدس مقامات ہیں عرب سرزمینوں میں اس کی تاریخ بدل جاتی ہے چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے اس کی ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے اسلام بزاتے خود تقدیر ہے اور تقدیر کا شکار نہیں ہوگا